کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رام مندر میں پران پرتشتہ کا کاریگرم دیکھتے ہوئے کیا آپ کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں کیا آپ کے بھی رونٹے کھڑے ہو گئے تھے کیا آپ کے بھی ہاتھ پیر کامپنے لگے تھے شریر میں کمپن آنے لگی تھے اور کل سے لے کر اب تک بڑی سنکھیا میں ہمارے درشکوں نے ہمیں لگاتار چٹھیاں لکھی ہیں سوشل میڈیا پر لکھا ہے میلز لکھی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دیش کے درشکوں نے ہمیں کیا کہا رہے ہیں وہ دھارن کے طور پر دیکھئے کسی نے ہاتھ سے لکھ کر ہمیں ایک چٹھی بھیجی ہے ہماری ایک درشک نے جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پر بھگوان شریرام کے درشن کیے اور انہوں نے جیسے ہی بھگوان کے نیتر دیکھے بس درشن کرتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں اور پھر ہر کسی نے اپنی اپنی کہانی بتائی ہے کہ ان کی اپنی سچی بھاونہیں کیا تھی پران پرتشتہ کے ٹائم کوویت سے ہمارے ایک درشک نے لکھا ہے کہ انہوں نے کوویت میں رہتے ہوئے یوٹیوب پر یہ دیکھا اور وہ رونے لگے نیوزیلینڈ سے ایک درشک نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا پران پرتشتہ کا کارکرم تو کیسے ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور آج بڑی سنکھا میں یہ سارے جو میرے آت میں کاغذ ہیں یہ سارے آپ سبھی لوگوں کے میلز ہیں اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس دیش کے لوگوں کی سچی بھاونہ کیا تھی اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پورے دیش میں اب بھگوان شریرام کی آنکھوں کو لے کر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ جو پرتیمہ بنی بھگوان شریرام کی اس میں لوگوں کو ان کی آنکھیں بڑی پیاری لگی اور سبھی لوگ ان کی آنکھوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اس لیے آج ان کی آنکھوں کا بھی ایک چھوٹا سا پیارا سا بھگتی پون ایک وشلیشن ہم آپ کے لیے کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے کیسے ایک طریقے سے آج سے ہی لوگ سبہ چناؤ کے لیے اپنا کیمپین شروع کر دیا ہے آج انہوں نے بلند شہر میں ایک ریلی کی اس میں کئی باتیں کی ہیں اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ رام مندر بھی ان کا ایک بہت بڑا مدہ رہنے والا ہے ساتھ ہی آج پردھان منتری مودی نے اپنا ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے آج وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ان کا چناؤی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپچاریک روپ سے انہوں نے اپنا چناؤ پرچار شروع کر دیا ہے ویڈیو تھوڑا الگ قسم کا ہے اور اس ویڈیو کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میں آپ کو آج وہ ویڈیو چلا کر بھی سناوں گا آپ دیکھ پائیں گے اس ویڈیو کو لیکن اس ویڈیو میں جو نیا ٹیگ لائن بی جے پی نے اپنا بنایا ہے وہ میں ایک بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سب نے نہیں حقیقت بنتے ہیں تب ہی تو سب موڈی کو چنتے ہیں تو اس بار جو نعرہ ہے وہ یہی ہے یہ بھی آج میں آپ کو سناؤں گا لیکن اب آپ سوچئے کہ موڈی نے تو اپنا چناؤی کیمپین بھی اتنے زوردار طریقے سے لانچ کر دیا اور انڈیا گٹ بندن کے ابھی تک آپس میں بیواد ہی نہیں سلج رہے ہیں آج راہول گانڈی اپنی نیا یاترہ لے کر جب پشن منگال میں انہوں نے پرویش کیا تو پشن منگال میں ممتہ بینر جی کے سمرتھن والی ایک پارٹی کے کارے کرتا ہی بینرز لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ممتہ بینر جی کافی ہیں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی راہول گانڈی کا پشن منگال میں کوئی سواگت نہیں ہوا اور ٹی ایم سی نے اسے اس یاترہ سے اپنے آپ کو پوری طرح سے دور رکھا ہے لیکن راہول گانڈی کی ایک سمسے اور بھی ہے وہ اسم میں اپنی یاترہ کے دوران وہاں کے مکہ منتری ہمنت بسوہ سرما کے ساتھ علج گئے اور جس طریقے سے اسم میں جو باتیں ہوئی اس سے ایسا لگتا ہے کہ راہول گانڈی شاہد لوگ سبا کا نہیں اسم کا چناؤ لڑ رہے ہیں اور ہمنت بسوہ سرما نے بھی ایک طریقے سے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ پہلے مجھ سے مقابلہ کیجئے موڈی تک تو آپ اس کے بعد کہیں پہنچ پائیں گے پہلے آپ مجھ سے مقابلہ کیجئے اور آخر میں فرانس کے راشپتی میکرون اس بار گنتنتر دیوہ سماروں پر مکھیہ دیتی ہیں آج وہ جیپور پہنچے ہیں اور جیپور میں آج میکرون کا روڈ شو ہوا ہے جیپور کے لوگوں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ فرانس کے راشپتی کا روڈ شو ان کے شہر میں ہوگا تو ایک نئی پرمپرہ پردھان منتری موڈی نے شروع کی ہے بڑے بڑے دیشوں کے راشپتی دھکش آتے ہیں اور وہ بھارت کے الگ الگ شہروں میں جا کر جا کر روڈ شو کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں تو آج جیپور کے لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں جب وہ اپنے گھروں کے باہر میکرون کا روڈ شو دیکھیں گے وہ کھڑکی کھول کر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ سامنے نیچے سڑک پہ میکرون گزر رہے ہیں وہاں سے تو آج یہ انبھاو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیکن وائٹ میں آج تک پر